ایسا کہ کچھ مشہور ہے بعض لوگوں میں یا پھر جو بزرگ ہوئے رہے ہیں یعنی یہ جو بڑے لوگ ہیں کہ جب کوئی گھر سے باہر جاتا ہے تو بعد میں اس کے جانے سے بعد فوراں جو ہے وہ جارو نہیں پھیرنا چاہیے کہ اس سے اس شخص کو جو گھر سے باہر کیا ہے کسی کام سے تو اس کو نقصان ہو سکتا ہے تو اس طرح سے جارو لگانا کیا شریعت میں اس کا کیا حکم ہے برائے کرم مجھے اس کا جواب ارشاد فرما دیجئے یہ غلط فہمی ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کے جانے سے آپ نے جھوڑو پیرہ تو اس کی کوئی مستقبل پر جھوڑو پیرہ دیا آپ نے تو ایسا نہیں ہوتا بلکہ یہ تصور غلط ہے یہ تصور غلط ہے یہ بچ شگونی کی طرف آپ بڑے ہیں یہ بات غلط فہمیاں بچ شگونی پر مبنی ہوتی ہیں بات غلط فہمیاں یہ تواہمات جو ہوتے ہیں وہاں پرستی ٹائپ کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس پر بھی مبنی ہوتی ہیں لیکن عموماً یہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ زیادہ تر جہالت پر مبنی ہوتی ہیں علم دین کی کمی ہوتی ہے تو ایسا نہیں اگر آپ کوئی گھر سے جا رہا ہے تو اگر آپ نے جھاڑو پھیر دیا تو اس کے ساتھ خدا نہ غزہ کر کچھ ہوا تو وہ ہونا اس کی تقدیر کا حصہ تھا اس کے مقدر میں تھا آپ کے جھاڑو پھیر لینے سے اس کو کوئی نقصان پہنچا یہ ہم یقین نہیں رکھیں گے مگر یہ پریشان ہی ہے کہ بعض غلط فہمیاں اس قدر پختہ ہو گئی ہیں ہمارے معاشرے میں کہ اگر واقعی پیچھے کچھ ہو گیا اور کسی نے جیسے اب وہ کہا نانیمہ بیٹی ہوئی ہے اور وہ ساپ گئے گھر سے تو بہو نے مارا جھاڑو تو بہو نے مارا جھاڑو تو پیچھے سے پتا چلا کہ یہ سیڑھی سے گئے گیا تو نانیمہ یہ کہتا ہے میں نے منع کیا تھا تجھے کہ جھاڑو مدہ جانے والے کو نقصان ہوگا آرے نانیم اس کو سیڑھی اترنے ہی نہیں ہے اس کا پاؤں سلیپ ہو گیا اس سیڑھی پر کوئی کیلہ رہا ہوا تھا اس کا پاؤں سلیپ ہو گیا کچھ وجہ ہو گیا نہیں یہ جاڑو کی وجہ سے ہوا ہے اب اس کا تو کوئی حل اب تو اس ٹیمپ لگ گئی آہ اب یہ چیزیں نا انہی چیزوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہے